سب سے پہلے جس کا آگے والا فین لگا لیں فین کو بھی میں نے واشی کا لی اچھی طرح یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ اس کو آگے لگاتے ہیں واپس السلام علیکم دوستو کیا اللہ سب ہیڈی ایسی ہیں میں ہم سلیمان ٹیک آپ کی حدمی نیو ویڈیو کے ساتھ پہلے حاضر ہوں آج کی میری ویڈیو میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں جی بیٹر ہے بہت سے لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کس لیے استعمال کیا جاتا ہے جو لوگ استعمال کر رہے ہیں ان کو باہوی جو واقعی فاؤں کے اس سے تو یہ ویسے تو ایک وغیرہ مکسنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یا زیرہ تر بیکری وغیرہ کے کاموں میں یوز ہوتا ہے اس کے نیچے دو سٹکیں آتی ہیں وہ بھی میں نے ساتھ میل دیکھ لی مل گئی تھی مجھے تو میں نے یہ کبار میں سے مل گیا تھا مجھے میں نے کبار میں سے اٹھا لیا تھا اسے تو میڈیو جپان لکھا ہے یہ ٹربو جپان نیشنل سٹار کمپنی کے سیون سپیڈے ہیں اس میں جی تو اس کو میں نے چیک کریں گے یہ بیسیکل اگر مارکر سے ہم لینے جائیں تو یہ معمول میں اچھی کوالٹی میں اگر لینا ہو تو آٹھ سے دس ہزار پر کا مارکر سے ملے گا اور اگر پروفیشنل طور پر آپ اس کو استعمال کرنے والا بڑے سائز کا لیں تو وہ پچاس ہزار چالیس ہزار پیتہ کا مل جاتا ہے تو میرے لیے قسم کا یہ فری ہے تو اس کو میں نے کبار میں سے کیوں کہ اٹھایا تھا تو اس کو کبار نہیں کر رہا کیونکہ اس کے اندر کے حالات کا مجھے پتہ نہیں ہے تو چلانے سے پہلے اس کو اوپن کروں گا اوپن کر کے اس کی اندر کی صورتحال دیکھیں گے اس کے اندر کیا صورتحال ہے تو اس میں کیا حرابی ہے تاکہ اس کو بھی دور کیا جا سکے ویڈی شروع کرنے سے پہلے جو دوست میرے چیلن ہے وہ نیچے دیئے گئے سبکرائی کا بٹن ہے اسے لازم بریس کریں اور اس کے ساتھ بیل کا ایکن ہے اسے بھی دوبارہ دیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو اوکیپائی بار ویک پوائن سکے لائک اور شیئر لازم کیجئے گئے اس کے ساتھ دو پیج لگی ہیں میں پہلے اس کو سب سے پہلے اوپن کر لیتے ہیں جی چلا کہ میں نے اس لئے نہیں پہلے دیکھا جی کیا ہو سکتا اس کے اندر کیا پرابلم ہو تو کوئی بڑا مسئلہ نہ پیدا ہو یہ اس لئے میں نے کہا اس کو پہلے کھول کے اچھی طرح دیکھ لیتے ہیں دو پیچ لگی ہوئے تھے اور نیچے سٹیکر بھی لگا ہے جی اس کا برانڈ دو سو بیس وارڈ ہے جی پچاس ایک سو پچاس وارڈ کی ہے جی لے جی بہت بڑے حالات ہیں جی اس کے تو اس کو سائٹ پہ کرتے ہیں اس کے کور کو یہ کیا نگل آیا یہ کوئی ربڑ ہے اس کا جی اترا ہوا آپ کو قریب کر کے میں ذرا ساتھ میں دکھاتا جاؤں کافی عرصے سے بند پڑا ہوتا لگتا ہی ہے تو جس کی وجہ سے اس کے اندر کوئی کچرا وغیرہ کٹھا ہو گیا اور زانک وغیرہ لگ چکا ہوا ہے ویڈیو کا اینڈ تک لازم دیکھئے گا تب بھی آپ کو معلومات کا اضافہ ہو سکے گا تاکہ اگر آپ کے پاس پڑا ہوا جاتا ہے اس کی کوئی پرابلم وغیرہ تو آپ کو اس کو ٹھیک کر سکیں یا اس کی سروس ہونے والی ہے تب بھی آپ اس کو چیک کر سکیں کیونکہ آج کے حالات میں اس طرح کی چیزیں جو ہیں جو بانی جو ہوتی ہیں وہ زیادہ سے بہت زیادہ مہنگی ہو جاتی ہوتی ہیں تو پرچیز کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے یہ اوپر سپیڈ رول ہے اس کے سپیڈ کنٹرول ہوتی ہے اور نیچے اس کی موٹر لگی ہے یہاں سے بھی اوپن کر لیتے ہیں اس کو یہ دو پیچ لگے ہوئے ہیں سب سے پہلے ان کو اوپن کریں گے تو تب ہی یہ اس کی جو گراری ہیں وہ اتر سکیں گی بہت اتیار سے اس کا کام کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس کے آگے جو کام ہوئے میں دیکھ رہا ہوں کہ سلور کا ہے تو اگر کوئی گربر ہوئی تو یہ سلور ڈیمیج ہو جیے گا جس کی وجہ سے یہ پھر نقابل استعمال ہو جائے گی مجھے کوئی اتنا بڑا فال اس میں نظر نہیں آ رہا ویسے سب سے پہلے یہ گراریوں اتار نہیں پڑیں کیجئے ہو لی ان کے نیچے لاک لگی ہوئے ہیں سب سے پہلے اس کو اتار لیتے ہیں گراریوں کو یہ دیکھیں یہ گراریاں باہر آگئی ہیں اس کی اچھی طرح سرویس کریں گے پھر اس کو دوبارہ لگائیں گے خوش ہوئی ہے بلکو تو یہاں پہ گریس وغیرہ ہونی چاہیے اس کی موسیقی 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 جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں جی وہ کمل فٹنگ اس کی ہو چکی ہے باڈی کے اندر باندھ کرنے سے پہلے اس کو واش کر لیتے ہیں اچھی طرح تاکہ یہ کلین ہو جائے بعد میں پھر پرابلم نہ پیش آئے باڈی واش ہو گیا ہو گئی ہے ماشاءاللہ جتنی کلین ہو سکی تھی کوشش کی ہے فل کلین ہو گئی ہے اب اس کے اندر فٹنگ کرتے ہیں جس کو سب سے پہلے جس کا آگے والا فین لگا لیں فین کو بھی میں نے واش کر لی اچھی طرح دیکھ رہے ہوں گے اب اس کو آگے لگاتے ہیں واپس موٹر کو باڈی میں بٹھاتے ہیں اس کو دوبارہ اس کی اپنی جگہ پہ میں رکھ دیا ہے اب یہ اس کے سیڈلے رپٹ نکلے تھے جو اس کی سیڈل پہ گڑپیں ہیں تاکہ موٹر اپنی جگہ سے ہلے نا تو یہ اترے ہوئے تھے اس کو دوبارہ لگاتے تھے ہیں تاکہ ان کی گریپ جو ہے موٹر کی بنی رہے بیچ میں رپڑ کی گریپیں لگیں ہیں اس کی اب یہ سپیڈ والا اس کا اس کو بٹھاتے تھے اپنی جگہ پہ جیسے اتھارا تھا یہ کیا بات ہوئی آپ ویڈیو اتنی دیر سے دیکھے جا رہے ہیں اور نیچے آپ نے ابھی تک سبکرائب نہیں کیا ساتھ میں سبکرائب کر دیں اب اس کو بکایا اس کی باڑی بند کرنے سے پہلے اس کو چلا کے دیکھ لیتے ہیں پہلے اس کی کارکت کی کتنی بہتر ہے جی جی دوستو سوچ میں نے اس کا لگا لی ہے اب ان کر کے دیکھتے ہیں اس کو بسم اللہ الرحیم اوہ یا اللہ زوردست ہو گئی ماشاءاللہ سے یہ تو یہ تو کام کر رہی ہے ماشاءاللہ سے اب یہ اس کو بند کرتے ہیں کمپلیٹ اور اس کے نیچے لے جو راڈ ہیں وہ بھی لگاتے ہیں پھر اس کی کالٹی دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنی پاور ہے اس میں کام کرنے کی اس کی فٹنگ دوبارہ واپس لگا رہے ہیں جی پیچ لگا رہے ہیں اس کی دوبارہ دو پیچ ہم نے یہاں سے ہوتا رہے تھے یہ ہے جی اس کی سٹک ہے جو سات میں آئے یہ ملی تھی مجھے یہ بالکل صاف آلت میں ہے اس کو یہاں پہ فٹ کرتے ہیں تو اب اس کو آن کر کے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ زبردست ہو گیا جی مال ہو گیا یہ تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو نیچے دیئے کہ سبکرائب کا بٹن ہے اسے لازم پریس کریں اس کے ساتھ بیل کا ہی کریں اس سے بھی دوبارے تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کے بعد بروقت پہنچیں لائک اور شیئر لازم کیجئے اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ دعا میں یاد رکھیے گا ملیں گے پھر نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ